اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دینی تعلیم فارکیٹس میں آپ تمام پیارے پیارے بچوں کا ہم دل کی گہرائیوں سے استقبال کرنے جا رہے ہیں پیارے بچوں آج ہم شام کے آداب کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامر رکھیں گے انشاءاللہ پیارے بچوں ہم لوگ ہر دن صبح کرتے ہیں شام کرتے ہیں اور یوں ہی ہماری عمر کے ایک ایک دن کٹتے جاتے ہیں ہر دن ہمارے زندگی کا کم ہوتے جاتا ہے لیکن پیارے بچوں ہم مسلمان ہیں ہمارا کوئی دن بیکار نہیں جانا چاہیے آئیے ہم شام کے آداب کے تعلق سے اسلامی تعلیمات کیا کہتی ہیں معلوم کریں گے پیارے بچوں ہمارے اور آپ کے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وان جیبر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قول یہ بخاری کے حدیث ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورج غروب ہونے کا وقت ہو جاتا ہے تو بچوں کو چاہیے کہ وہ گھروں میں رہیں باہر نہ نکلیں کیونکہ اس وقت شیطان اپنے گھروں سے نکلتے ہیں جب سورج غروب ہونے کے بعد ایک وقت گزر جاتا ہے تو پھر بچے گھر سے باہر نکل سکتے ہیں دیکھا آپ نے مغرب کے وقت شیطان اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں اس لئے پیارے بچوں آپ لوگ گھروں سے باہر نہ نکلیں بھل کے گھروں میں ہی رہیں اور بچوں مغرب سے شام مغرب سے پہلے شام کے اذکار بھی پڑھ لیں یوں تو صبح و شام کے اذکار بہت زیادہ ہیں ہم صرف تھوڑے اور آسان آسان جو ہیں وہ آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ لوگوں کو پڑھنے میں آسانی ہو نمبر ایک آپ لوگ شام کے اذکار میں آیت القرصی ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو تو آیت القرصی یاد ہوگی اس کو پڑھنا ہوگا اس سے شیطان اور جن سے پناہ ملتی ہے نمبر دو سور اخلاص پڑھنا ہے سور سفلق پڑھنا ہے اور سور ناس پڑھنا ہے اس میں سے ہر ایک سورہ تین تین مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے اس کی وجہ سے ہر چھوٹے بڑے نقصان سے ہم محفوظ ہو جائیں گے انشاءاللہ نمبر تین اعوذ بکلمات اللہ اتامات من شر ما خلق یہ تین تین مرتبہ پڑھیں گے نمبر چار سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ تین بار پڑھیں گے نمبر پانچ بسم اللہ اللہ لا يضر معسمه شیئن فی الارض ولا فی السما وہو السمیع العلیم یہ بھی پڑھیں گے اور سبحان اللہ و بحمدہ سو مرتبہ پڑھیں گے استغفراللہ سو مرتبہ پڑھیں گے یہ شام کے اسکار ہیں پیارے بچوں کو سوالات ہم کرنے جا رہے ہیں آپ کو جوابات دینا ہے کوشن نمبر 1 شام کے وقت بچوں کو باہر کیوں نہیں نکلنا چاہیے کوشن نمبر 2 شام کے اسکار میں سور اخلاص سور فلق سور ناز کتنی بار پڑھنا چاہیے کوشن نمبر 3 شام کے اسکار میں آیت القرصی پڑھنے کا کیا فائدہ ہے کوشن نمبر 4 شام کے اسکار میں سبحان اللہ و بحمدی کتنی بار پڑھنا چاہیے کوش نمبر فائر شام کے عذکار میں استغفر اللہ کتنی بار پڑھنا چاہیے پیارے بچو آج کے لئے تنا کافی ہے پھر ملیں گے ہم انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ